فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان چپلش لڑائی کوئی نئی بات نہیں ہے خیبر پختنخواہ میں دو سخت حریب جماعتیں پی ٹی آئی اور جمعیت علماء السلام دونوں ایک پیچ پر آئے گئی ہیں علی امین گنڈاپور کے بھائی جو ممبر قومی سملی ہیں فیصل امین گنڈاپور نے گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کے قلاب پچاس کروڑ روپے حرجانے کا دعویٰ جو ہے وہ عدالت میں دائر کر دیا ہے خیبر پختنخواہ میں مشال یوسف زیگو وزیر آلہ کی مشیر کے طور پر دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے جبکہ سابق گورنر شاہ فرمان بھی وزیر آلہ کے نئی مشیر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحمن آئی ام آن لائن سے آپ کا مزبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان چپکلش لڑائی کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں ایک مرتبہ پھر شدت آئیے کیا صورتی آلہ خیبر پختنخواہ میں آپ کو بتائیں گے وزیر آلہ اور گورنر کے درمیان نئی مہازرائی کس بات پر ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ خیبر پختنخواہ میں دو سخت حریف جماعتیں پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام دونوں ایک پیج پر آئے گئی ہیں یہ محبتیں یہ پینگیں کیسے بڑی ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور اس کے پیچھے کیا مورکات ہیں تمام تر صورتی آلہ آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختنخواہ میں مشال جوسف زہی کو وزیر آلہ کی مشیر کے طور پر دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے جبکہ سابق کورنر شاہ فرمان بھی وزیر آلہ کے نئی مشیر ہوں گے یہ تمام تر صورتی آلہ آپ کو اگاہ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اس وقت خیبر پختنخواہ میں وزیر آلہ علی امین گنڈاپور اور فیصل کریم کنڈی کے درمیان جو ایک پہلے سے مہازرائی اور جنگ تھی اس میں ایک نیا موڑ آیا ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ اگاہ کر دیں کہ کچھ عرصہ قبل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ وزیر آلہ کی جانب سے گورنر کو ایک ہرجانے کا نوٹس دیا گیا اور اس حوالے سے آج وزیر آلہ علی امین گنڈاپور کے بھائی جو ممبر قومی سمبلی ہیں فیصل امین گنڈاپور نے گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کے خلاف پچاس کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ جو ہے وہ عدالت میں دائر کر دیا انہوں نے اس میں موقع فختیار کیا ہے کہ فیصل کریم کنڈی نے مختلف ٹی وی شوز میں بیٹھ کر الزام تراشی کی ہے جس کے خلاف انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور فیصل کریم کنڈی کو پچاس کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس دیا ہے کیونکہ فیصل کریم کنڈی کی جانب سے جو الزامات آئیت کیے گئے ہیں وہ بے سروپہ ہیں تو اس پر فیصل امین نے عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا ہے جس کی سماعت جو ہے جلد ہوگی اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سے مزید بھی آگاہ کر دوں کہ فیصل کریم کنڈی نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ وہ خیبر پختنخواہ میں جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر وفا کی حکومت اور بالخصوص وزیراعظم کو خط لکھیں گے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں بری طرح ناکام ہویا ہے فیصل کریم کنڈی مسلسل وزیراعالہ علی امین گنڈپور پر یہ الزامات آئیت کرتے آئے ہیں کہ علی امین گنڈپور اپنے حلقے میں امن و امان قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں تو وہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو کیسے بہتر بنائیں گے حالیہ جو حملے ہوئے ہیں سفارتکاروں پر اس پر بھی فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈپور کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے علی امین گنڈپور کی حکومت کو ایک ناکام حکومت قرار دیا ہے اس پر علی امین گنڈپور کے مشیر اطلاعات جو ہے بیریسٹر صحف انہوں نے کہا ہے کہ فیصل کریم کنڈی جو ہے وہ چوغل خور بچہ ہیں وہ چوغل خور بچہ بننے کی بجائے چوغل خور نلائق بچہ انہوں نے کہا ہے فیصل کریم کنڈی کو کہ وہ چوغل خور نلائق بچہ بننے کی بجائے صوبے کے حقوق کے حوالے سے مرکز کو آگاہ کریں کہ ہمارے صوبے سے کیا کیا حقوق واجب الادا ہیں لیکن فیصل کریم کنڈی سے آپ کا اختلاف ارائی تو ہو سکتے ہیں اور ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ پشتو کا معورہ ہے کہ بمبر دم نستور سرم پشتو والی لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور سریکی والے کہتے ہیں کہ اس کے پاس زمبو کا دم بھی نہیں ہے کہ مطلب ہے وہ کچھ چھوٹا سے چھوٹا کام بھی ہے کسی کا نہیں کرتے فیصل کریم کنڈی کے متعلق میں ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں کہ ہمیشہ سے صوبے کے حقوق کی بات مرکز میں کرتے آئے ہیں انہوں نے جب وزیراعظم سے ملاقات کی سوئی گئے اس کے عالی حکام سے ملاقات کی تو انہوں نے اپنے حلقہ بالخصوص اور بالعموم پورے صوبے کے ان پر سماندہ علاقوں کی نمائندگی کی اور خاص طور پر انہیں چیئرمین وابڈا اور وابڈا کے متعلقہ حکام سے صوبے میں بیجلی کلو شیڈنگ کے حوالے سے اور صوبے کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کی جب وہ گورنر نہیں تھے تو میں ذاتی طور پر ان کے کئی انٹرویوز کر چکا ہوں جس میں وہ صوبے کے حقوق کے حصول کی بات کیا کرتے تھے اور وابڈا کے اور وفاق کے ذمہ وابڈا کے تو پیسے ہم نے دینے جو وفاق کے ذمہ ہماری تقریباً پندرہ عرب روپے آہ واجب العدا ہیں ان کے مطالبہ فیصل کریم کنڈی پہلے بھی کیا کرتے تھے اور اب بھی مختلف فورم پر وہ اس کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بارال بیجلی صاحب نے کہا ہے کہ فیصل کریم کنڈی صوبے کے حقوق کی بات کریں تو میں ذاتی طور پر اس چیز کا گواہ ہوں کہ وہ ہمیشہ صوبے کے حقوق کی بات کرتے آئے ہیں اور اختلاف ان سے اپنی جگہ لیکن وہ ہمیشہ صوبے کے حقوق کی بات اچھے اور توانا طریقے سے کرتے آئے ہیں اس پر یہ الزام نہیں آئیت کیا جا سکتا کہ فیصل کریم کنڈی صوبے کے حقوق کی بات نہیں کرتے گزشتہ دنوں نے صدر مملکہ سے بھی ملاقات کیا ہے اسفل زرداری سے اور مجھے یہ بات یقین سے کہنی چاہیے کہ فیصل کریم کنڈی نے یقیناً اپنے بسماندہ علاقوں کی گفتگو بھی اس ملاقات میں کی ہوگی صرف پارٹی کے حوالے سے ان کی یہ ملاقات نہیں ہوئی ہوگی بلکہ علاقائی مسائل بھی انہوں نے صدر مملکت کو بتائی ہوں گے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر جو میں نے آپ کو دینی ہے وہ جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کے درمیان پیدا ہونے والی محبتیں ہیں جی ہم جمعیت علماء اسلام کے مولانا لطور امان کو اب صبائی حکومت میں کافی سپیس ملنے لگی ہے اور علی امین گنڈاپور کی جانب سے ان کے کام کرنے کو کہہ دیا گیا ہے صبائی بیرکریشی کو اور متلکہ حکام کو جی ہاں تو اس کے پیچھے کیا مرکات ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ حالیہ جو آئینی ترمیم تھی چھبیسویں اس میں مولانا فضل امان نے پی ٹی آئی کے موقف کی تائید کی تھی بلکہ پی ٹی آئی سے بھی دو ہاتھ آگے جا کر اس چیز کو کنڈیم کیا تھا اور آئینی ترمیم کے راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئے تھے وہ مولانا فضل امان ہوئے تھے اور اس پر عمران خان جو ہیں وہ ذاتی طور پر کافی خوش ہوئے تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل امان نے جو چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے موقف اختیار کیا ہے وہ پی ٹی آئی سے بالکل مماسلت لگتا ہے اور آج جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سے کچھ دیر قبر پارلیمنٹ ہوس میں مولانا جمعیت علماء اسلام کے رہنماء مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی کہا ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹنگشن کے حوالے سے کسی طور پر بھی حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے انہوں نے مبارک ثانی کیس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ مبارک ثانی کیس کے بعد کسی طور پر بھی قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹنگشن نہیں دی جانی چاہیے کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ دانستہ طور پر دیا تھا اور ان سے یہ فیصلہ جو ہے جبرن ریورس کرایا گیا ہے تو جمعیت علماء اسلام کا اس حوالے سے جو موقف ہے ابھی تک وہی ہے جو پہلے تھا بارال گزشتر ازام نے خبر دی تھی کہ مولانا فضل امان کو کچھ لے دے کر راضی کر لیا گیا لیکن مولانا عبدالغفور حیدری نے آج بڑی اہم اور پتے کی بات کی ہے کہ یہ ایسے موضوع نہیں ہیں یا ایسے مواقع نہیں ہیں جن کو ایک گورنری کے عوض جو ہے اس پر سودے بازی کی جا سکیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے ایشو پر وہ جو ہیں نو ریٹرن کی پالیسی پر کار بند ہیں بارال ہمیں جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل امان جو ہے وہ چھبیس میں آئینی ترمیم پر راضی ہو چکے ہیں اب دیکھتا یہ ہے کہ اس کا جو آئینی ڈھانچہ ہے وہ کیا بنائے جاتا ہے بارال کچھ حلقوں کا تو یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ بھی ایک سینکشن لینے کے حق میں نہیں ہیں لیکن حکومت کی یہ خواہش ہے کہ جو آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے اس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ کو بنائے جائے جس میں صرف آئینی مقدمات سنے جائیں گے جبکہ باقی جو مقدمات ہیں کریمنل یا فوجداری کے یا دیگر مقدمات ہیں ان کی سماعت سپریم کورٹ کا دوسرا جو بینچ ہے جو دوسرا اس کا جو سپریم کورٹ ہے وہ سنا کرے گی تو اس حوالے سے ابھی خد و خال سامنے نہیں آیا ماضی میں جو کچھ ماضی قریب میں جو ایک خد و خال ظاہر کیے گئے تھے اس پر بہت زیادہ مولانا فضل عمان سمیت مختلف سیاسی جماعتوں نے اعتراضات کیے تھے بارال جو ہمیں خبر ملی ہے اس میں یہ ہے کہ مولانا فضل عمان کو کسی حد تک راضی کر لیا گیا اور ایند چند روز میں اس میں مزید پیشرفت متوقع ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ مولانا لطف رمان کو ایک اہمیت دے دی گئی ہے یہ جو میں نے پچھلا سارا پس منظر بتایا جمعیت علماء اسلام کا آئینی ترمیم کی حوالے سے تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کافی خوش ہیں اور انہوں نے علی امین گنڈپور کو یہ میسج کیا ہے کہ آپ صوبے میں مولانا فضل عمان کو سپورٹ کریں تو صوبے میں جو پارلیمانی لیڈر ہیں جمعیت علماء اسلام کے وہ مولانا لطف رمان ہیں جو مولانا فضل عمان کے چھوٹے بھائی ہیں تو اب ان کو یہ سپیس دے دی گئی ہے کہ ان کے کام کیے جائیں اور یہ پہلا موقع نہیں ہے پرویز خٹک کے دور حکومت میں بھی مولانا کے کام اسی طرح تواتر سے ہوتے رہتے جیسے ان کے اپنے دور اقتدار میں ہوتے تھے ان کے جو ایم پی ایس تھے ان کو کسی قسم کی ہرڈلز یا پریشانی نہیں تھی اور اب جو یہ نیا فیصلہ آیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی عالی قیادت کی جانب سے علی امین کے پاس کہ آپ نے ان کو خوش رکھنا ہے تو بھی یہ جمعیت علماء اسلام کے لیے بھی خوش آئند ہے اور جو آپ پر جو ان کے مقامی ایم پی ایس ہیں ان کے لیے بھی خوش آئند ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین اپنے ہلکے میں جتنے بھی سرکاری ملازمتی تھی جو ایم پی ای کی ثواب دیت تھی ان اس پر تو سب اس نے اپنے بندے برتے کی ہیں جس پر کولاجی سے تعلق رکھنے والے ایم پی ای احسان میا خیل نے اعتراض بھی اٹھایا ہے اور اس سوالے سے انہوں نے اس پر یہ بات کی ہے کہ جو ان ملازمتیں ہیں وہ تمام ایم پی ایس کا مساویہ کے ان کے حلقے میں اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا نصفرامان کو علی امین گنڈپور ان ملازمتوں میں حصہ دیتے ہیں اچھے ایک اور بات زمنا مجھے یاد آگئی ہے جو میں پہلے نہیں کر تھا کہ فیصل کریم کنڈی اور علی امین گنڈپور کے تنازے میں تو فیصل کریم کنڈی کے بھائی جو ہیں احمد کریم کنڈی وہ صوبائی اسمبلی میں ہیں اور وہ بڑے موثر انداز سے صوبائی اسمبلی کے فورم پر علاقائی حقوق کی بات کرتے ہیں چاہے وہ وابڈہ کے حقوق ہوں گیس کے حقوق ہیں پانی کے حقوق ہیں وہ ایک دائی اور ایک بہترین علم بردار ہیں کہ وہ صوبائی اسمبلی میں بڑے موثر طریقے سے اپنے علاقے کے حقوق صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور مرکس سے ان کا مطالبہ بھی کرتے آئے ہیں یہ بات بریسٹر صحیف کی کہ فیصل کریم کنڈی صوبے کی حقوق کی بات مرکس سے کریں تو یہ بات اب ججتی نہیں ہے کیونکہ فیصل کریم کنڈی اور ان کا بھائی اس موضوع پر پہلے ہی بات کرتے رہے ہیں اور وہ اس کو بڑے تواتر کے ساتھ اپنے متعلقہ فورم پر اٹھاتے آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شاہ فرمان اور مشال یوسف ضئی کی مشیر وزیرالہ کی تیناتی جو ہے وہ بھی ایک نئی سیچویشن کو پی ٹی آئی کے اندر ڈیولپ پرنے کی کوشش ہے مشال یوسف ضئی کو کچھ عرصہ قبل آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ علی امین گھنڈپور نے مشیر کے عوضے سے ہٹا دیا تھا اور ہم نے کئی ماہ قبل ایک پرگرام کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ مشال یوسف ضئی کو مشرہ بی بی کی سپورٹ حاصل ہے اور اب جب ان کو دوبارہ بحال کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے بھی مشرہ بی بی کا ہاتھ کار فرما نظر آتے بلکہ کچھ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد سے بھی کچھ طاقتیں ہیں جو مشال یوسف ضئی کو یہاں بے لانچ کرنا چاہتی ہیں مشرال یوسف ضئی کے رابطے تھے پی ٹی آئی کے ان دھڑوں کے ساتھ جو علی امین گھنڈپور کے مخالف ہیں اور علی امین گھنڈپور نے اس لیے ان کو سائیڈ لائن کیا تھا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر مشال یوسف ضئی کو سپیس سبائی حکومت میں مل جاتی ہے تو وہ دھڑے جو علی امین گھنڈپور کے مخالف ہیں یا جن کو سبائی حکومت میں سپیس نہیں دی جاری یا جن کے کوئی کام نہیں ہو رہے تو اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہیں اور وہ ان کے کام بھی ہونے لگتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے جو اختلافات ہیں وہ کسی حد تک کام ہو سکتے ہیں اور اگر مشال یوسف زئی کو صرف ڈمی مشیر بنایا گیا تو پھر یہ اختلاف مزید شدت بھی اختیار کر سکتے ہیں بارال اس کے ساتھ ساتھ علی امین گھنڈپور نے اپنے ایک اچھے ان کے دوست کہہ لیں یا ان کے کاروباری رفیق کہہ رہے ہیں یا ان کے معاملات کے ساتھی کہہ لیں شاہ فرمان کو بھی ایک موقع فرام کیا ہے مشیر بننے کا تو اب دیکھنے ہے کہ یہ دونوں مشیر جو آپ اس میں ان کی چپکلش ہوتی ہے یہ دونوں بطریقے احسن معاملات کو آگے چلاتے ہیں اب ان دونوں کے معاملات جو ہیں دونوں جو مشیر تینات کیا گئے ہیں ان کے امین گھنڈپور کی صبائی حکومت پر کافی دور رست نتائج ہوں گے اگر یہ دونوں کامیاب ہو گئے تو پی ٹی آئی کے اختلافات کو کام کرنے میں مدد ملے گی اور اگر یہ کامیاب نہ ہوئے آپس میں اور اسی طرح یہ رفت برقرار نہیں تو علی امین گھنڈپور کے لئے صوبے میں مشکلات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ اپنے بیزبان عرفان مغل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ